ایفیکٹیف سٹیزنشپ موثر شہری بننے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں یا ہمارے لیے جو چیلنجز ہیں ان میں ایک چیلنج ایگنورنس کا ہے تعلیم کا فقدان ناواقفیت یہ ہمارے معاشرے میں کتنا بڑا مسئلہ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں جو اس بارے میں آداد و شمار مہیا کیے گئے اس کے مطابق اگر دس سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو پورے ملک کے سامنے رکھا جائے اور میار یہ تیہ کیا جائے کہ اگر کوئی شخص پڑھ سکتا ہے لکھ سکتا ہے تو وہ خاندہ ہے لٹریٹ ہے تو پاون فیصد ففٹی ٹو پرسنٹ کی آبادی خاندہ ہے وہ لکھ پڑھ سکتے ہیں لٹریٹ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹھالیس فیصد پاکستانی جو دس سال سے زیادہ عمر کے ہیں وہ لکھ پڑھ نہیں سکتے یہ جو مسئلہ ہے یہ کئی مسائل کا پھر شکار ہو جاتے ہیں لوگ اس سے کئی مسائل اس سے جنم لیتے ہیں پاورٹی غربت ان میں سے ایک ہے آدمی اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کے پاس کاروبار کرنے کے اور ملازمت کے مواقع بہت محدود ہوتے ہیں لوگ ان کو دوسروں کے مقابلے میں ترجیح نہیں دیں گے تو ظاہر ہے کہ غربت اور کم امکانات کے نتیجے میں انسان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی دوسری چیز یہ ہے کہ لیک آف انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے انسان دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کم واقف ہوتا ہے وہ واقفیت کے لیے دوسروں پر زیادہ انحصار کرتا ہے اور ساہر ہے کہ یہ ایک انسان کی ایک ایسی کمی ہے ایک اس کے لیے ایسی لیمٹیشن ہے کہ جس کو کے دور ہونا چاہیے اس کے نتیجے میں انسان پھر ایکسپلائٹ ہو سکتا ہے جب آپ کا انحصار دوسروں پر ہے کہ وہ آپ کو معلومات فراہم کریں گے وہ آپ کے لیے پڑھ کر کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ دوسروں پر منحصر ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کے ایکسپلائٹ ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں اور ان سے کچھ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے تو لوگ اس نواقفیت کے امکان کو سامنے رکھتے ہوئے ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور جو تعلیم کی خوبیاں ہیں اس کے جو فائدے ہیں اس میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک تعلیمی آفتہ انسان جس طرح سے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے رور ادا کر سکتا ہے وہ غیر تعلیمی آفتہ انسان نہیں کر سکتا انسان سمجھتا ہے سمجھا سکتا ہے بات کرتا ہے تو وہ تعلیم کے پسمنظر کے ساتھ زیادہ پہتر بات کرتا ہے وہ لکھ سکتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے اپنے معلومات میں اپنے علم میں اضافہ کر سکتا ہے تو یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں انسان کے اندر وہ خوبی پیدا ہوتی ہے جس سے وہ معاشرے میں بہتر کنٹریبیوشن کر سکتا ہے بہتر طریقے سے وہ اپنی کارکردگی دکھا سکتا ہے اسی طرح سے ایک اور تعلیم کی خوبی یہ ہے کہ انسان کا سٹینڈرڈ بہتر ہوتا ہے پرفارمنس کا بھی کارکردگی کا بھی اور اس کے نتیجے میں زندگی کے میار کا بھی عام طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں جو جتنے پڑھے لکھے ہیں وہ زندگی کی دور میں اتنے ہی آگے ہیں ان کو ان کی تعلیم آگے بڑھنے کا موقع فرام کرتی ہے انسان اپنے پرفارمنس کے سٹینڈرڈ بھی بہتر کرتا ہے اور انسان کے لیے زندگی میں آسائشیں زندگی کا میار اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کا بھی زیادہ بلند ہوتا ہے اگر کسی معاشرے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد غیر تعلیم یافتہ ہے جیسے کہ ہمارے معاشرے میں تو پھر اس معاشرے کے لیے ترقی کرنے کے امکانات محدود ہیں اس لیے اگر ہم اپنے آپ کو اور اپنے ملک کے دوسرے افراد کو موثر شہری بنانا چاہتے ہیں تو یہ چیز ضروری ہے کہ ہم تعلیم کو عام کریں موسیقی موسیقی